ایماندار تو کہلائے جائیں گے لیکن امانتدار نہیں کہلائے جائیں گے آپ نے میرے ایک ہزار روپے مجھے دے دی یہ تو ٹھیک ہے لیکن میری امانت آپ نے واپس نہیں کی جو نوٹ جس شکل میں میں نے آپ کو دیا تھا وہ آپ خرش کر چکے ہیں آپ ایماندار تو ہوں گے لیکن امانتدار نہیں امانتدار آپ تب ہی کہلائے جائیں گے جب آپ میرے نوٹ میرے سکھوں اور میری چیز کو ہو بہو اسی شکل میں آپ مجھے لوٹا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار نہیں تھے امانتدار تھے لوگ جو آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے آپ ان کی امانتوں کو ہو بہو اسی شکل میں ان کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے تحجد کی نماز پڑھتے رہیے اور کبھی مت چھوڑیے لیکن اگر تحجد کی نماز پڑھتے رہے آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو اللہ کی قسم آپ کی تحجد آپ کے موہ پہ مار دی جائے گی اس لیے کہ آپ نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا ہے آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے لیکن حقوق العباد کا آپ نے خیال نہیں کیا ہے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا آپ نے فرمایا جس محفل میں جس مجلس کے اندر اگر ایک بھی شخص اپنے کسی رشتدار سے ناراض ہو کر آیا ہے اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو پوری کی پوری مجلس پر اللہ کی رحمت و غشیت پھر نازل نہیں ہوتی ہے اللہ اپنی رحمت اور اپنی غشیت کو روک لیتا ہے پھر وہ پوری کی پوری مجلس اس سے محروب کر دی جاتی ہے والحمدللہ والحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ و من یهدلل فلا حادی لا و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبدوه و رسولوه اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَوَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَقْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَطًا مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اس ٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء کرام جمعیت اہل حدیث کے معزز ذمہ داران مسجدِ حازہ کی کمیٹی سے جڑے ہوئے نہائی تھی با احترام عراقین یمگنور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات اسلامی خواتین پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں قرآنِ کریم کے سورِ بقرہ سے اور سورِ بقرہ کے دوسرے رقوع سے میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی سب سے خطرناک قسم کا ذکر کیا ہے میں نے ان آیات کو صرف اس مقصد کے تحت پڑا ہے کہ ہم یہ احساس دلا سکیں آپ کو کہ انسانیت کی اس تیسری قسم کے اندر ہم تو شامل نہیں ہیں اگر ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے ہماری آقبت ہماری آخرت برباد ہے انسانیت کی دو قسموں کا ذکر تو اللہ نے سورہ بقرہ کے پہلے رقوع میں کر دیا لیکن دوسرے رقوع میں جو ذکر کیا ہے وہ انسانیت کی ڈینجر اور خطرناک قسم کا ذکر کیا ہے انسانیت کو ہم تھری پارٹس میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں تین قسموں میں پہلی قسم اہلِ ایمان کی اور دوسری قسم اہلِ کفر کی اہلِ ایمان واضح ہے اہلِ کفر بھی واضح ہے یہ مومن ہے یہ کافر ہے وہ واضح ہے لیکن تیسری قسم یہ بڑی خطرناک ہے وہ چولہ ہمارا ہی پہنتی ہے رہن سہن ہمارے ہی ساتھ ہوتا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی بیعہ بزنس کاروبار لین دین یہ سب ہم لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے آپس میں لیکن ان کو سمجھ پانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو ہم اہلِ ایمان میں شامل کریں یا اہلِ کفر میں ان کو شامل کریں ذرا خور کیجئے وہ اللہ کو مانیں گے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ان چیزوں پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کریں گے لیکن اللہ کہتا ہے اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہوں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ تَبْعِزِيَا ہے کچھ لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم تو اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وہ کہیں گے ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کو مانیں گے نبی کو مانیں گے قرآن کو مانیں گے جنت کا اقرار کریں گے جہنم کی تصدیق کریں گے قیامت کو مانیں گے ہر چیز پر اقرار کریں گے ہر چیز کا لیکن اللہ نے کیا کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دھوکہ بَتْ کھا جانا یہ مومن نہیں ہوں گے یہ ہم کو آج احساس پیدا کرنا ہے اور سوچنا ہے اپنے گریبانوں میں جھاک کر کہ ہم لوگ کہیں ایسے تو نہیں ہیں ایک اور صفت ان کی بتائی اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا الَّا شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ ان کی سب سے بڑی پہچانی یہ ہوگی کہ جب یہ مومنوں سے ملاقات کریں گے اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب مومنوں سے مصافہ کریں گے ان سے ہاتھ ملائیں گے ان سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے ہم تو مومن ہیں وَإِذَا خَلَوْا الَّا شَيَاتِينِهِمْ اور جب اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس جائیں گے اپنے یار دوستوں کے پاس جائیں گے اپنی محفل میں جائیں گے اپنے سرداروں کے پاس اپنے گروہ میں جائیں گے تو کیا کہیں گے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نَحْنُ مُسْتَحَذِيُونَ ہم تو مزاق کر رہے تھے ان کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہے ہم حقیقت میں نہیں ہم تو مزاق کر رہے اب ہم غور کریں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شہرہ پر سوار ہو کر ہم اپنے دماغ کو اس جگہ پر لائیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید قرآن کی آیتیں ہم ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں غور کیجئے انسانیت کی خطرناک قسم کا ذکر دوسرے رقوع میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے پہلے رقوع میں تو اہلِ ایمان اور اہلِ کفر کا ذکر کر دیا اس کا معنی اور مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ کتاب یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو پلا شک و شبا سہی ہے اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ مُتَّقِيوں کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے مُتَّقِي جو اللہ سے ڈرے گا وہی تو مومن ہوگا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں ایمان ہے جن کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے کہ ہاں اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے جنت دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے جہنم دیکھی نہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن یقین ایمان ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاہِ اور جو نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے نہیں نماز پڑھنے کے لئے تو ایسی قومیں موجود ہیں آج بھی جو ایک ایک ہفتے کی اگھٹی نمازیں پڑھ لیتی ہیں ایسے لوگ آج موجود ہیں میں جس علاقے میں سے بلانگ کرتا ہوں لَخْنَو وہاں بھرے پڑھے ہیں ہسے لوگ ایک ایک ہفتے کی نماز اگھٹی پڑھ لیتے ہیں ایک ایک مہینے کی بھی پڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھنا نہیں بتایا يُقِيمُونَ السَّلَاہِ جو نماز قائم کرتے ہیں نماز کا قیام کیا ہے اِنَّ السَّلَاةَ قَانَةَ لَلْمُؤْمِنِينَ کے زمانے میں یہ مسجد میں جاتے تھے اور کبھی کبھی یہ پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے لوگوں نے شکایت کی عمر ابن عبدالعزیز سے خلیفت المسلمین انس کو دیکھئے یانس آپ کے پیچھے کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ یہ پہلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں طلب کیا گیا عمر ابن عبدالعزیز نے وجہ پوچھی کیوں حضرتِ آنس کا جواب یہ تھا امیر المومنین میری ان آنکھوں نے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے عوقات کو دیکھا ہے میری یہ آنکھیں پہچانتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کا پڑھی آسر کا پڑھی مغرب کا پڑھی ہشہ کا پڑھی فجر کا پڑھی جب آپ اس وقت میں نماز پڑھتے ہیں جب ہمارے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب آپ اس وقت سے ہڑ جاتے ہیں لیٹھو کر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں اس وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں جس وقت جناب محمد و رسول اللہ نے پڑھی ہوتی ہے میں نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہوں مسجد سے نکل جاتا ہوں لیکن چیخ چیخ کر اعلان اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے فتنے کا اندیشہ ہے فساد برپا نہ ہو جائے آپ کے چاہنے والے کہیں میری گردن نہ اڑا دیں فتنہ کھڑا نہ کر دیں ہم نے جناب محمد رسول اللہ سے یہ بھی سیکھا ہے فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے اس لیے میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں آپ کی مرضی اور آپ کے ساتھیوں کی مرضی جب چاہیں نماز پڑھیں لیکن میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے عقاد کو پہچانتی ہیں یہ ہے اقامتِ صلاة یہ پہلی قسم کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس رزق میں سے یہ خرش کرتے ہیں اللہ کی رحمیں دیتے ہیں اور پھر دیکھئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ اور یہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی اوپر اتاری گئی ہے یعنی قرآن اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کی یعنی تورات و زبور انجیل ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور قیامت کے دن کی اوپر بھی یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے بارے میں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمِّ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں غور کیجئے یہ پہلی قسم کا تذکرہ کر دیا ہے اہلِ ایمان کا یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں کامیاب کون ہیں؟ مومن یعنی اہلِ ایمان کا ذکر مومن ہی کامیاب ہو سکتا ہے قرآن کریم اٹھار ماں پارا اٹھاؤ مومنوں ہی کو کامیاب تھا قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ مومن کامیاب ہو چکے ہیں مومن کامیاب ہو گئے ہیں اور یہاں اللہ نے کہا یہی لوگ کامیاب ہیں یعنی یہی لوگ مومن ہیں یہ اہلِ ایمان کا ذکر کر دیا اب رقوع ابھی پورا نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قسم کا بھی تذکرہ کر دیا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاعُنْ عَلَيْهِمْ أَعَنظَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے کفر کیا ہے آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں اَعَنظَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنزِرْهُمْ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے آپ کے لئے ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ چکنے گھڑے ہیں لا يؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی یہ کافری رہیں گے آپ کا سمجھانا نہ سمجھانا آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا یہ برابر ہے یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے وجے بتا دی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابسارہم غشابہ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابسارہم غشابہ اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا ہے ابھی ہمارے سامنے پردہ ڈال دو تو پردے کے پیچھے کیا ہے ہی ہمیں دکھائی نہیں دے گا یہ دیوار ایک پردہ ہے ہمیں پردے کے پیچھے معلوم نہیں کیا ہے تو اللہ نے کیا کہا ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے اب ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے سچائی دکھائی نہیں دے رہی ہے جیسے ایک جادوگر آتا ہے جادو کرتا ہے دکھاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی زمین سے مٹی اٹھایا مٹھی بند کیا ایک لاتھی گھومایا تھوڑی دیر کے بعد اس نے مٹھی کھولی تو روپیہ بن گیا سکہ بن گیا ایک کا سکہ دو کا وہ آپ کو دکھائے گا دیکھئے میں نے مٹھی اٹھائی حالانکہ وہ مٹھی کو روپیہ نہیں بنا رہا ہے اگر مٹھی کو روپیہ بنانے کا ہنر اس کو معلوم ہوتا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نامن پھیلا کر آپ ہی سے بھیک نہیں مانگتا ایک ایک روپے کی دو دو روپے کی اس نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی سچائی کیا ہے حالانکہ وہ مٹھی ہے لیکن ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے کفر کا اور اہل ایمان کا ذکر پہلے رکوع میں ہو گیا دوسرے رکوع میں آئیے ہم مومنوں سے واقف ہیں ہم کفر سے یا یہ کہلیجے کافروں سے ہم باخبر ہیں لیکن تیسری قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان اس بیچ والی قسم نے پہنچایا ہے جس کو ہم منافق کے نام سے جانتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے یہ جمعہ کے دن بعد میں آتے تھے لیکن صفوں کو چیرتے ہوئے سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے قرآن ایک جگہ کہتا ہے ان کے لباس تمہیں خوش کر دیں گے کیا مومن لوگ لباس پہنیں گے جو یہ پہنیں گے کافی اونچا پیجاما کافی نیچا کرتا لمبی داڑیاں سب کچھ ان کے چہرے مخڑے ان کے لباس دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بیٹھتے تھے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات رہی یار ایمان کا دعویٰ بھی کریں گے قیامت بھی مانیں گے جنت جہنم سب مانیں گے اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں تو پھر وہ ایسا کہہ کیوں رہے اللہ نے اس کی اس کا ریزن بھی بتا دیا ایسا اس لیے کر رہے ہیں یخادعون اللہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں والذین آمنو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے اللہ کسی کے دھوکے میں آئی نہیں سکتا اور جو سچا مسلمان ہوگا سچا مومن ہوگا وہ بھی ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا دیکھئے نماز پڑھ رہے ہیں حافظ عبدالغنی صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں حافظ عبدالغنی صاحب ہفتے کے دن بھی مسجد میں ہیں سنڈے کو بھی مسجد میں ہیں منڈے کو بھی مسجد میں ہیں ٹیوز ڈے کو بھی ویڈنیس ڈے کو بھی تھرس ڈے کو بھی پورا ہفتہ مسجد میں سب دیکھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز میں آج مولانا جرجیس صاحب مسجد میں آئے جمعہ کا دن ہے عبدالغنی صاحب کے بغل میں بیٹھ گئے اور سعودی عرب کا رمال بھی ڈال لیا اور دہ سنتوں پہ سنتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں گیارہ بجے مسجد میں آتے بیٹھ گئے جمعہ کے دن پورے ہفتے غائب جمعہ کے دن پہلی صف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں عبدالغنی صاحب سوچ رہے ہیں یا اللہ میں تو پورے ہفتے نماز پڑھتا ہوں تب میں مسلمان ہوں جرجی صاحب پورے ہفتے غائب اور آج آ گئے یہ بھی مسلمان ہیں اگر جمعہ ہی کے دن اکیلے نماز پڑھ دینے سے اکیلے نماز پڑھ لینے سے بھی اگر اسلام باقی ہے اور ایمان باقی ہے تو مجھے پورے ہفتے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت میں بھی جمعہ جمعہ آ جاؤں گا تھوڑی دیرے میں خیال آتا ہے نئے جرجی صاحب آپ اپنی قبر میں جاؤ گے میں اپنی قبر میں جاؤں گا آپ کے ساتھ آپ کے عمال ہیں ہمارے ساتھ ہمارے عمال ہیں تو جو سچا مومن ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا اب ہمارا معاشرہ تیہ کریں میں کوئی فتوہ دینے نہیں آیا ہوں یا نہ فتوہ دینے چاہتا ہوں لیکن ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی تیہ کریں اس سماج میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں اور اسی سماج میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو صرف جمعہ کی دن مسجد میں دیکھتے ہیں ہمارا سماج ان دونوں کو کس نظر سے دیکھے گا سماج کی کیا ذمہ داری بنتی ہے سماج کی اوپر کونسی چیز آئید ہوتی ہے بولیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک علاقے میں جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہو جاتا ہے فجر کا جب اس علاقے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں نے امیر المومنین کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا حضرت عمر نماز پڑھانے لگے نماز پڑھانے کے بعد جب فارق ہوئے اور چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی فجر کی نماز میں سے ایک رقعت چھوٹ گئی ہے دونوں نہیں چھوٹیں ایک رقعت چھوٹ گئی ہے اور فجر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سادمی کو دیکھنے لگے ایک رقعت اس کی ترک ہوئی تھی جب اس نے وہ رقعت پڑھ لی اور سلام پھر دیا تو امیر المومنین سمجھ گئے کہ اس کی ایک ہی رقعت چھوٹی ہے باہر نکلے جو ان کی خفیہ فورس تھی جو سی آئی ڈی تھی حضرت عمر نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ فلان آدمی جو فلان کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس آدمی کا نام اپنی ڈائری پر نوٹ کر لو تمہارے پاس جو چیز ہے جہاں لکھتے ہو وہاں لکھ لو اس آدمی کو میں تو آج چلا جاؤں گا دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں اس آدمی کا نام نوٹ کر لو اور کل فجر کی نماز میں دیکھنا یہ دیر سے تو نہیں آ رہا ہے اور پرسوں بھی دیکھنا آج یہ شخص دیر سے آیا ہے کل بھی نظر رکھنا اور پرسوں بھی اگر یہ تین دن اگر فجر کی نماز میں تاخیر سے آیا تو میں اس کو مرتد سمجھوں گا اور اس کی گردن اڑوا دوں گا سی آئی ڈی والا پولیس والا کہنے لگا پڑھئے تذکرت الحفاظ اللہ ما شمشدین زہبی کی میرے بھائیوں وہ خفیہ فورس کا آدمی جو امیر المومنین کا متین کردہ تھا کہنے لگا امیر المومنین میں اس شخص کو جانتا ہوں بڑا نیک ہے روزانہ وقت سے پہلے آتا ہے انسانی ضروریات ہیں بہت سی چیزیں ہیں ہو سکتا ہے آنکھ لگ گئی ہو بھی ہو سکتا ہے کہ قضاء حاجت گیا ہو پیشاب و پائے کھانا انسان کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں دیر لگ گئی ہو اس لیے دیر سے آیا ہو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کرے کہ تمہاری بات صحیح نکلے اللہ کرے کہ اس کو یہی پریشان یہی چیز ہو لیکن میں نے جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ منافقوں کی اوپر دو نمازیں بہت بوجل ہوں گی بہت بار ہی ہوں گی ان میں ایک نماز آپ نے عشاء کی بتائی اور دوسری نماز فجر کی اگر اس آدمی نے کل بھی تاخیر کی اور پرسوں بھی تین دن یہ دیر سے آیا تو میں اس کو منافق سمجھوں گا مرتب سمجھوں گا اور اس کی گردن اڑوا دوں گا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ذرا محسوس کریں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ محسوس کریں جو صرف جمعہی کے دن آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے ہیں وہ محسوس کریں کہ ہم کہاں ہیں کیا جو جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ بزنس نہیں کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ لیندین نہیں کر رہے ہیں کیا ان کی بیٹیوں کی شادی ہمارے بیٹوں کے ساتھ اور ہماری بیٹیوں کی شادی ان کے بیٹوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے کیا سماج میں ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہے حضرت عمر فاروق تو سماس سے ایسے لوگوں کو نکال دیا کرتے تھے ایک بار رات کی تاریخی میں گشت کرنے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جھوپڑی کے اندر ہے وہ چیخ رہی ہے چیخ رہی ہے کاش میرا شوہر ہوتا میرے پاس ہوتا یا مجھے نظر ابنہ حارس مل جائے وہ ایک شیر پڑتی ہوئی گنگنا رہی تھی کہ کاش نظر ابنہ حارس مجھے مل جائے امیر المومنین نے اس گھر کا نمبر نوٹ کیا صبح ہو کر اس عورت کو بلایا پوچھا یہ نظر ابنہ حارس کون ہے پہلے تو وہ آنا کانی کرنے لگی جب حضرت عمر نے سختی کی تو پتا چلا کہ نظر ابنہ حارس اس علاقے کا ایک خوبصورت نوجوان ہے نظر ابنہ حارس کو بلایا کہا تو میں اس عورت کو جانتے ہو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا کہ اللہ کی قسم میں اس کو نہیں جانتا ہوں اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کو جانتی ہو کہ نہیں کا پھر کیا وجہ ہے پھر تم اس کا نام کیوں لے رہی تھی اس کی اوپر فدہ کیوں تھی اس عورت نے بتایا کہ اس کے بال مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آگے کی اس کی ظلفیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے پورے سر کے بالوں کو کٹوا دیا بلکل گنجہ کر دیا اس طرح چلوا دیا اور اس کے سر کی اوپر امامہ باندھیا لیکن امامہ باندھنے کے باوجود بھی یہ فتنہ ختم نہیں ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو نظر ابنہ حارس کو شہر بدر کر دیا اور دوسرے شہر میں بھیج دیا جہاں عیسائیوں کی بستی تھی اور فرمایا کہ یہاں تم رہو اور عیسائیوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ کبھی کبھی جب کوئی خوبصورتی فتنے کا باعث بن جائے اور وہ لڑکیوں کو فتنے میں مبتلا کر دے تو ساری لڑکیوں کو تو معاشرے سے نہیں نکالا جا سکتا ہے تو ایک شریف انسان کو ہی دور کر دیا کیوں یہ رہے گا تو لڑکیاں فتنے میں مبتلا رہیں گی اس کو ایسی جگہ بھیج دیا جائے کہ جہاں یہ دین کی دعوت و تبلیغ میں لگا رہے اور وہاں کے لوگ اس کے مذہب دوسرا مذہب کے ہونے کی وجہ سے وہاں کی لڑکیاں اس کو لفٹ نہ دیں تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے شہر منتقل کر دیا کرتے تھے اب ہم اندازہ لگائیں کہ جو چیز ہماری خوبصورتی کا باعث بنی ہوئی ہے اور بڑے بڑے بال اگر ہمارے فتن اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَا پڑھئے اقراب اس میں ربک اللہ زی خلق والی پوری صورت لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَا لاست آخر میں کیا کہا ہم پیشہ ابو جہل کو پیشانی پکڑ کے گھسیٹیں گے پیشانی پکڑ کے گھسیٹنے کا ملحب کیا ہے یہ ماتھا تھوڑی پکڑ میں آتا ہے پیشانی یہ بال آگے کے جس کو ہم ظلفی بال کہتے ہیں یہ پکڑ کے اس کو کھینچیں گے اس سے پتا چلتا ہے قرآن کی سائے سے کہ آگے کے بالوں کو بڑا کرنا ظلف کو بڑا کرنا یہ ابو جہل کی علامت تھی اور ابو جہل کا یہ شیوہ تھا آگے کے بالوں کو بڑا بڑا رکھنا یہ ابو جہل کا شیوہ تھا آج ہماری نوجوان نسل اگر ستنے میں مبتلا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی سنت کو نہیں ابو جہل کے طریقے کو وہ زندہ کر رہی ہے بچنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے تو غور کیجئے آپ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ تو دھوکے میں آ نہیں سکتا اور جو پکا سچا مومن ہوگا وہ بھی دھوکے میں آئے گا نہیں تو اپنی قبر میں جائے گا میں اپنی قبر میں جاؤں گا نہیں نہیں تو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتا ہے تو پڑھ لیکن ہم نہیں ہم تو برابر آئیں گے برابر پڑھیں گے آپ غور کیجئے آپ دیکھئے آپ ہم ایک دن کی تو نماز پڑھ رہے ہیں ہفتے میں ایک دن جمعہ میں اور وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہیں آپ پوچھ لیجئے بھائی جمعہ کے دن آپ کیوں آئے ہو کل کیوں نہیں ہے اسا ٹائم نہیں ملا تو آج کیوں آئے ہو اسا اب جمعہ ہے اچھا جمعہ ہے جمعہ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بقیہ دن نہیں دیکھتا ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے مولانا تو ارے آپ آج جمعہ تھا ہر بات میں کہا جمعہ تھا جمعہ تھا تو کیا ہوا نماز تو پانچوں وقت کی فرض تھی ارے مولانا آپ سمجھا کیجی جمعہ کے دن کی اہمیت زیادہ ہے اچھا ٹھیک ہے بقیہ دن کی کم تھی کیا یا معاف ہے نہیں ہے لاسٹ میں کریتے رہیے کریتے رہیے آخر میں وہ یہ بولنے پر مجبور ہو جائے گا ارے مولانا اگر جمعہ کے دن بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے سمجھ کے لوگ کیا کہیں گے ارے وہ تو بڑا کمینہ آدمی ہے اور وہ تو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا یہ آگئی بات آج ہم ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ سمجھ کے لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو تو جمعہ تک نہیں پڑھتا اس کو تو جمعہ تک کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھیں اور اس میں بھی سماج کو محلے کو سسائیٹی کو اس میں شامل کر لیا اب حدیث اٹھائی ہے اللہ کے رسول کی من صلّا یعرائی فقد شرک جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا ایک وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی شرک کر رہے ہیں اب یہ قیام ہمارا اللہ کے لیے نہیں ہے محلے والوں کے لیے ہے اب یہ رکو ہمارا اللہ کے لیے نہیں ہے محلے والوں کے لیے ہے اب یہ سجدہ ہمارا اللہ کے لیے نہیں ہے محلے والوں کے لیے اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی اللہ یورائی فقد اشرک جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اب یہ نماز ہماری اللہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ شرک ہو جائے گی کیونکہ ہم نے محلے والوں کو سماج کو دکھانے کے لیے ہم نے نماز پڑھی ہم غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں ہیں ہم حضرت عمر فاروق اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کی نام نوٹ کرو لکھ لو اگر یہ تین دن دیر سے آیا تو میں اس کی گردن اڑوا دوں گا اس سے آپ اندازہ لگائیے مہتہ ایمہ مالک اٹھائیے حضرت عمر فاروق جب کھنجر مارا گیا اور کھنجر نکالا گیا تو ان کا پیٹ ناف سے لے کر شرمگاہ تک پھڑ گیا فجر کی نماز میں تیابو لولو نے جب نیزہ مارا فروز نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ایک صحابی نے اس کی اوپر چادر پھینک دی جس سے وہ گر گیا اس نے سمجھا کہ اب میں پکڑا گیا تو اس نے وہ کھنجر وہ نیزہ خود اپنے مار لیا حضرت عمر نماز ہی کی حالت میں بے ہوش ہو گئے ان کو لایا گیا پانی وانی کے چھیٹے مارے گئے کافی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا طبیبوں نے حکیموں نے کہا کہ ان کو دودھ پلاؤ جب دودھ مو سے پلائے جا رہا تھا تو وہ دودھ پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا کہا شہد پلاؤ شہد میں شفا ہے جب شہد کھلایا جا رہا تھا تو وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر نکل رہا تھا کوئی بھی چیز ان کے پیٹ میں رک نہیں رہی تھی اسی حال میں کسی نے کہہ دیا امیر المومنین آپ پہلی رقعت میں تھے اور آپ کو نیزہ مارا گیا آپ زمین پر گر گئے آپ لیٹے لیٹے فجر کی نماز ادا کر لیجئے حضرت عمر فاروق نے کہا کیا میں نے ابھی فجر کی نماز نہیں پڑی کہا نہیں کہا پانی لاؤ پانی لایا گیا عضو بنایا پھر انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا اس حال میں آپ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کہنے لگے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹھ کے پڑھو ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے اس حال میں بھی انہوں نے کھڑے ہو کر دو رقات نماز ادا کر لی جب وہ دو رقات نماز پڑھ چکے تو کسی نے کہ امیر المومنین اگر کسی کا پیٹ پھڑ جائے اور دودھ اور پانی کھانا اس کا پیٹ سے نکلنے لگے کیا اس حال میں وہ نماز ترک کر سکتا ہے کیا اس حال میں وہ نماز چھوڑ سکتا ہے حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ موتائی مہ مالک میں آج بھی منقل لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی اگر کھڑے ہو گر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں ہے تو لیٹھ کے پڑھ لے لیکن نماز پڑھنا پڑھے گی اگر وہ ہوش میں ہے تو پھر پوچھنے والے سائل نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گیا نہیں میں نے یہ پوچھا ہے اگر اس حال میں کوئی نماز ترک کر دے کھانا پانی پیڑ سے نکل رہا ہو اور وہ اس حال میں نماز ترک کر دے تو اس کا اسلام میں کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے حضرت عمر فاروق فتبہ دیتے ہیں چیخ کر جتنی زور سے بول سکتے ہیں بولتے ہیں لی من تر لا حزہ لا حزہ فی الاسلامی لی من ترک السلام اس حال میں بھی اگر کوئی نماز ترک کر دیتا ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے لا حزہ فی الاسلام لا نفی جنس لا حزہ کوئی حصہ نہیں جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں لا صلاتہ لی من لم یقراب فاتحہ تلکتاب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو کوئی نماز نہیں ایسی کا لا حزہ فی الاسلام اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اگر وہ اس حال میں بھی نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اب ہم غور کریں معاشرے میں اور سوسائٹی میں نہیں یہاں حکم دیا جا رہا ہے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو مسجد میں لے جاؤ دس سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو مارو فضلی بوہم مار مار کے لے جاؤ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو چلو باپ کو مار لیا جائے باپ باپ بیٹے کو مار لے لیکن باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اب اس پر ڈنڈا کون اٹھائے اس کو کون مارے کہو اس کا اس کا باپ یعنی دادا تو وہ تو مر چکا ہے بچارہ وہ تو قبر میں چلا گیا یہ احساس ہمیں خود اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا واقعہ اٹھائیے قلعہ تستر کا بخاری شریف کے اندر موجود ہے عبداللہ اپنے ابباز سے پوچھئے بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھئے جنگ ہو رہی رات بھار رات بھر جنگ چلی اور صحابہ اکرام اس قلعہ تک پہنچ گئے اس کو فتح کرنے کے بالکل قریب پہنچ گئے محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرانے کے قریب پہنچ گئے اسی بیج فجر کی آزان کی آواز کہیں سے سنائی دیتی ہے آزان کا وقت ہو جاتا ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے صحابہ اکرام آخری آنخوں میں باتیں کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے نماز پڑھا جائے یا اس قلعہ کو حاصل کر لیا جائے اگر نماز پڑھنے لگتے تو یہاں تک پہنچنے کے بعد اگر ہم سب نماز میں شامل ہو گئے تو کافر فروض پر چڑھائی کر دیں گے اور وہاں تک پہنچ جائیں گے اور جیتی ہوئی لڑائی ہم ہار جائیں گے اور اگر ہم قلعہ پر جا کر جھنڈا لہراتے ہیں یہ کافر جو تھوڑے سے رہ گئے ان کو بھگاتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں تو نماز چھوڑ رہی ہے نماز کا وقت جا رہا آپ کیا کیا جائے اشارہی اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں اور فیصلہ ہی ہوتا ہے کہ اس قلعہ کو حاصل کر لیا جائے قلعہ حاصل کر لیا گیا چڑ گئے صحابہ اور اس پر اسلام کا جھنڈا لہرہ دیا گیا اسلام کا جھنڈا اس کی اوپر لہرہ دیا لیکن سورج تلو ہونے لگا صحابہ اکرام اس ہی جنگل میں تیمم کرتے ہیں اور پھر سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عباس نماز پڑھا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں سجدے میں چاہتے ہیں اتنے آنسوں گرتے ہیں اتنے آنسوں گرتے ہیں کہ ان کے آنکھوں آنسوں سے گرنے والے آنسوں سے وہ زمین تر ہو جاتی ہے وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے بھیگ جاتی ہے سلام پیرا لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی آپ کیوں رو رہے ہیں تو عبداللہ ابن عباس کا جواب یہ تھا کہ میں نے جب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے اور آج جو میں نے یہ نماز پڑھی ہے یہ زندگی کی میری پہلی فرض نماز ہے فجر کی یہ میری پہلی فرض فجر کی فرض نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں ادا کر رہا ہوں اگر یہ قلعے تستر کا معاملہ نہ ہوتا تو میری دنیا وہ مافیا مجھ سے چھین لی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے اس اول وقت کے چلے جانے کا ہو رہا ہے میرے بھائیوں زندگی کی ایک نماز وہ بھی قلعے تستر کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اول وقت پہ نہ پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد ادا کی ہے تو اس پر اتنا افسوس اور اتنا روحے کی زمین تر ہو گئی بخاری کے اس واقعے کے پسے منظر میں ہم اپنا جائزہ لیں اپنی اولاد کا جائزہ لیں اپنی بیوی کا جائزہ لیں اپنے گھر کا جائزہ لیں اپنے سماج کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں کہاں ہیں ہم اس بات کا اندازہ لگائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا مَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ایسے لوگ تمہیں ملیں گے جو اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے قیامت کے دن پر ایمان لائے وہ مومن نہیں ہوں گے صرف زبانیں کہہ رہی ہوں گے لیکن دل سے ایمان نہیں لائیں گے يُخَادِعُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے اور سچے مومن ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے ان کو شعور نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں مسلمان آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ لوگ ہمیں اپنی میجارٹی کا سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے شک کی بیماری کا کوئی علاج نہیں شک کی بیماری کیا ہے ارے پتا نہیں قبر میں عذاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یا یہ ملہ مولوی چلاتے رہتے ہیں ہم تو پچاسوں بار قبرستان سے گزریں کبھی کسی مردے کی چیخنے کی آواز نہیں سنی پتا نہیں جہنم کا عذاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ ملہ مولوی چلاتے رہتے ہیں چلو مریں گے تب دیکھا جائے گا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں بیماری ہے شک کی فَزَادَهُمُ اللَّهُمَرَضَةُوا اللَّهُمَرَضَةُوا اللَّهُمْ اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے ہم اگر نہیں صدرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کیوں ہدایت دے گا آپ کوشش تو کیجئے چینج ہونے کی کوشش تو کیجئے کیا زبردست بات گئی ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے اس بیماری کو اور بڑا دیا کافروں کے لئے کہا تھا والا ہم عذاب ناظیم ان کے لئے بڑا عذاب ہے لیکن ان کے لئے کہا اللہ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْذِبُونَ دردناک عذاب ہے علیم فعیل کے وزن پر مبالغہ گسے گا ان کے لئے اتنا دردناک عذاب ہے جو ان کے ذہنوں نے ان کے دماغوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اتنا سخت عذاب ہے اتنا تکلیفت عذاب ہے جو کسی دماغ نے سوچا نہیں ہوگا کسی آنکھ نے اس کو اب تک دیکھا نہیں ہوگا ہمارے پاس ان کے لئے بڑا علمناک دردناک دختہ ایک عذاب ہے اس لئے کہ یہ جھوٹ سے کام لیا کرتے تھے جھوٹ بولا کرتے تھے ہم اپنی سوسائٹی میں معاشرے میں غور کریں دیکھیں منافقتی منافقتی بہت سی نشانیاں ہیں منافقت کی بہت سی ایک تو یہی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقوں پر بہت بھاری گزریں گی ایک عشاء کی اور ایک فجر کی یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے یہ علامت آپ اپنے اندر سے نکالیے اور اس حدیث کو آپ اٹھائیے جس کے اندر تو کلیر کہہ دیا گیا ہے آیت المنافق سلاس اور مسلم شریف کے الفاظ تو یہ ہیں یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے پکا منافق وانساما چاہے وہ کتنا ہی بڑا روزے دار ہو وصلہ چاہے کتنا بڑا نمازی ہو وزعم انہو مسلم اور اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان سمجھ رہا ہو اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر پائی گئیں تو اس کی نماز اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے اس مسلمان ہونا کسی کام کا نہیں ہے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ایزا حد دسہ قذب جب بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعَدْا خَلَف جب وَعَدْا کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا وَإِذَا تُو مِنَا خَان اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا یہ چیز ہے میں سمجھتا ہوں جھوٹ کی بنیاد پر تو شاید ہی کوئی بچ پائے پہلی چیز اِذَا حد دسہ قذب جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اور یہ جھوٹ ہی ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے کہ اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے جنگ ہو رہی ہے بہت ٹائٹ پوزیشن ہے ہم کمزور ہیں کافروں کا غلبہ ہے کیا بزدل ہو سکتا بھاگ سکتا میدان جنگ چھوڑ کر تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں کسی کو جان پیاری ہو تو وہ بزدلی دکھا سکتا ہے جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے بزدلی آ سکتی ہے کسی کے اندر پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے تنجوس بخیل اللہ کے رسول نے کیا کہا بخیلی بھی آ سکتی ہے مال و دولت کی محبت اس کے گھر دل میں گھر کر جائے تو وہ بخیلی بھی کر سکتا ہے چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے اپنی کھال و دھڑوانا قبول کر لے گا لیکن ایک روپیہ نہ جائے جیب سے وہ ایک فقیر تھا کسی مانگ رہا تھا تو ایک امیر آدمی نے کہا کمینے ہر وقت مانگتا رہتا ہے نماز نماز پڑھتا نہیں ہے اس نے کہا بھائی تیرے پاس اتنی گاہیں ایک گاہے دے دے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں گاہے تو تجھے دے دوں گا لیکن چالیس دن تک تجھے نماز پڑھنا پڑے گی چالیس دن کا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ اسی کے بعد سے یہ چلا ہو تو اس نے کہا کہ چالیس دن پہلے تو نماز پڑھو تو وہ فقیر جو تھا اسی کے دروازے پہ پاس جو مسجد تھی وہی نماز پڑھتا رہا تاکہ یہ امیر آدمی ہمیں دیکھتا رہے جب چالیس دن پورے ہو گئے تو ایک تالیس دن جا کے کہتا صاحب آپ نے تو دیکھا کہ میں نے چالیس دن نماز پڑھ لی اب تو ایک گاہے دے دے تو امیر آدمی نے کہا مجھے کیا بے وقف سمجھ رکھا ہے آج تک میں نے اپنے جسم کا پسینہ کسی کو نہیں دیا تجھے گاہے دے دوں گا کہ پھر ہم سے نمازیں کیوں پڑھوائیں کہ چالیس دن اس لیے پڑھوائیں کہ اب تجھے عادت پڑھ گئی ہوگی نماز پڑھنے کی اب تو نہیں چھوڑے گا اس نے کہا کہ میں تیرا بھی باپ ہوں کہ کیوں کہ اب تک میں نے جتنے بھی نمازیں پڑھیں ایک میں بھی وضو نہیں بنایا تھا سب بھی غیر وضو کے پڑھیں یہ صورتحال ہے ہم کسی کو زبردستی نہیں بنا سکتے ہیں مومن ہم کسی کو زبردستی نمازی نہیں بنا سکتے اس کا احساس تو ہمیں دل سے ہونا چاہیے ہمیں دل سے اور معاف کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور نبی اکرم سے بھی کہا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِر اِنَّ مَانْتَ مُزَّقِ آپ صرف ڈرائیے لوگوں کو بتا کہ اللہ گھڑ جائیے بتائیے ڈرائیے داروگا نہیں ہیں آپ حاکم نہیں ہیں لاتھی اور ڈنڈا لے کر آپ کسی کو ایسا نہیں کر سکتے ہیں آپ حاکم بنا کر میں نے آپ کو نہیں بھیجا غور کرے ہوں کیا کہا کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا پھر کیا کہا یہاں میں اللہ کے رسول کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا تو اللہ کے رسول نے کہا آ سکتی ہے بخیل آ سکتی ہے کنجوسی تو کہا اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہی المؤمن لا یقذب اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا بزدلی آ سکتی ہے حالانکہ بری عادت ہے بزدلی لیکن آ سکتی ہے بخیلی بری عادت ہے لیکن آ سکتی ہے سو روپے خرچ کرنا چاہیے لیکن وہاں دس روپے کر رہا ہے آ سکتی ہے بخیلی لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا تو صاف کا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مال و دولت کی محبت ہوتی ہے لوگوں کو کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں حشام ابن عبد الملک کا دور تھا اور وہ مکہ کے ذمہ دار تھے حاکم تھے اور انہی کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا عمرہ کرنے کے لئے آیا پوتے کا نام سالم سالم ابن عبداللہ ابن عمر عمر کا بیٹا عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا سالم تو کون ہوئے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم کے باپ عبداللہ اور عبداللہ کے باپ عمر تو حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر یعنی سالم پوتے آئے اور تواف کر رہے تھے اور اس وقت کا حاکم اس وقت کا خلیفہ حشام ابن عبدالل ملک بھی خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا حضرت سالم ابن عبداللہ کے جسم پر پیوند لگا ہوا احرام تھا کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس میں جوڑ لگے ہوئے تھے حشام ابن عبدالل ملک کی نظر حضرت سالم ابن عبداللہ کے پھٹے ہوئے پیوند لگے ہوئے احرام پر پڑی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے جواب دیا خلیفہ حشام ان کو آپ نہیں جانتے نہیں یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں امیر المومنین کے پوتے ہیں سالم ابن عبداللہ ابن عمر حشام ابن عبدالل ملک نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونے لگا بائیس لاغ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت خلافت کرنے والی شخصیت آج اس کا پوتا خانے کعبہ تواف کر رہا ہے تو اس کے پی اس کے پاس ایسا کپڑا بھی نہیں ہے جو صحیح ہو اور تھوڑا سا دھولا دھولایا ہو اور تواف کر سکے پھٹا ہوا پیبند زدہ احرام میں وہ تواف کر رہا ہے تواف کرتے کرتے ٹکرا گئے حشام ابن عبدال ملک نے پوچھا آپ کون سالم ابن عبداللہ نے کہا کہ میں سالم کیا تم مجھے جانتے ہو کیا تم مجھے جانتے ہو سالم نے جواب دیا نہیں کیا تم جاننا پسند نہیں کروگے کہ میں کون ہوں حضرت سالم کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اس اللہ کے گھر میں آپ بھی اپنی ضرورت لے کے آئے ہیں اور ہم بھی اپنی ضرورت لے کے آئے ہیں اس لیے ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند سے کیا کہ سکتا ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں سالم ابن عبداللہ سے حشام ابن عبدال ملک نے کہا میں حشام ہوں حضرت سالم نے کہا مبارک ہو حشام ابن عبدال ملک نے پھر کہا تمہیں چن چیزوں کی ضرورت ہو ایک لسٹ بنا کر مجھے دے دیجئے میں شام تک یا کل تک تمہارے گھر پہ پہنچا دوں گا سالم ابن عبدال اللہ نے کا شکریہ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے اللہ کے گھر میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر سے سوال کروں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ مجھے اللہ کے گھر میں اللہ ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے تواف مکمل ہو گیا حشام ابن عبد الملک کی نظر سالم کی اوپر ہے کیا دیکھتا حشام ابن عبد الملک کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھ چکر پورے کیے اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر انہوں نے دو رقعت نماز عدا کی اور دو رقعت نماز عدا کرنے کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں کو عدا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے پھیلا لیا ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگا اب سالم ابن عبداللہ نے کیا مانگا اور کیا دعا کی یہ حشام کو نہیں معلوم حشام باہر چلا گیا سڑک کے چورہے پر کھڑا ہو گیا یہ دعا ہوا مانگنے کے بعد جب یہ جانے لگے تو چورہے پر حشام ابن عبدال ملک نے سالم ابن عبداللہ کو پکڑ لیا اور کہ سالم اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد مانگنے میں تمہیں شرم آتی تھی یہ تو اللہ کا گھر نہیں یہ ایک عام چورہ ہے اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں کتنا انا چاہیے کتنا گلہ کتنا کپڑا سونا اور چاندی کی بھی ضرورت ہو تو بتاؤ میں اس علاقے کا ذمہ دار ہوں تمہارے گھر پہنچا دوں گا بتاؤ کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے سالم ابن عبداللہ سوال کرتے ہیں تم میری کون سی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو دنیا بھی آخرت کی اگر آخرت کی ضرورت پوری کر سکتے ہو تو بتاؤ حشام ابن عبد الملک نے جواب دیا سالم تم جانتے ہو آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہتا دنیا میں جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے لیکن میں اللہ کے قیامت کی دن میں میں تیرے کوئی کام نہیں آسکوں گا کیوں مساق کر رہے ہو میں آخرت کی ضرورت آئے شام تم مجھے دنیا بھی ضرورت میری پوری کرنا چاہتے ہو نوجوان سنو سالم ابن اللہ کا جواب سنو یہ جواب اس مسجد میں بیٹے ہوا ہر نوجوان اور چتنے لوگ بیٹے ہوئے وہ سب سنیں اور اپنی آخرت کو مضبوط کریں اپنی آقبت سوال اور بخالت اور کنجوسی سے بھی توبہ کریں میرے بھائیوں ذرا دیکھئے سالم ابن اب دل جواب دیتے ہیں آئے ہشام شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تواف کرنے کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہا تواف کرنے کے بعد آپ نے دو رقعت نماز پڑھے آپ کو معلوم نہیں کہ دو رقعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا ہشام کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے آئے ہشام شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہشام کہتے ہیں آئے سالم یہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے دعا تو تمہ ہستہ ہستہ مانگ رہے تھے اور میں دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا تم نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں کیا جانوں سالم اپنے عبداللہ کہتے ہیں یہ ہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا لیکن تم بار بار مجھ سے دنیا کا سوال کر رہے ہو سونا چاندی درہ مو تینار کپڑا لتا ناج گلہ یہ سب بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے دنیا مانگو میں دنیا کی ضرورت پوری کر دوں آئے ہشام میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا لیکن جب میرے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے تو اتنا سن لو ما سال تو دنیا میں لکھو ہا فا کیفہ سال ہا ملائم لکھو ہا میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے میں نے سونے اور چاندی کا سوال تو اس سے بھی نہیں کیا جو اس دنیا کا مالک ہے جو سب کچھ دینے والا ہے میں نے گلہ اور آناج کپڑا اور دنیا کی چیزوں کا سوال تو میں نے اسے بھی نہیں کیا جو اس کائنات کا مالک ہے پھر اس دنیا کیسے مانگو جو آج مرا اور یہ دنیا کل دوسرے کے دنیا کے مالک ہو ہی نہیں تو کیا دعا مانگتے ہو نمازوں کے بعد کیا دعا مانگتے ہو اللہ میرے کاروبار میں برکت دے اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے یہ روزی روٹی اور بزنس کے سوال تو میرے بھائی اور صحابہ بھی نہیں کیا کرتے تھے وہ سوال کرتے تھے اللہ ثبت قدبی یعلا دین چاہے کدری پریشانیاں میرے اوپر آئیں میرے قدم کو اپنے دین پر ثابت رکھنا آئے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا پھر اللہ کے رسول نے اللہ مغفر لی ورحم رحم وکرم کا سوال کر لو وعاف سہت و تندرستی کا بھی سوال کر لو اور ورزق نی اور روزی روٹی کا بھی سوال کر لو پھر اللہ رسول نے خود یہ دعا بتائی تاکہ صحابہ اکرام کم سے کم نمازوں میں بھی اللہ سے روزی روٹی بھی نہیں مانگی آج ہمارے اندر بخیلی کہاں سے آگئی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج ہم اس کے مالک ہیں کل اس کے مالک ہم نہیں رہیں گے یہ سترہ سال اٹھارہ سال بیس سال کا جو غیب ہوا ہے اور آپ کے صاحب آپ اپنی زندگی کے اٹھارہ بیس سال ختم کر چکے ہیں اور جو لوگوں نے سنا تھا کیا ان کی زندگی چیخ چیخ کر یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے بیس سال کم کر چکے ہیں ہم دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے قریب ہو گئے ہیں یا تو اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے دو ہی جگہ میں سے ایک جگہ جانا ہے میرے بھائیو غور کرو اگر ہم اپنی جہنم کے قریب ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے کتنا بڑا نقصان ہے کتنا بڑا خسارہ ہے ہم کبھی اس بات کو سوچتے ہیں اور کل میں نے کہا تھا کتنا بڑا بے وقوف اور پادل ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کا برث ڈے مناتا اور جنم دن مناتا ہے اور کیک کارتے ہوئے کہتا ہیپی برث ڈے ٹو یو پانچ سال چھ سال ارے تیرہ بیٹا اتنے دن اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے اور سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا پاگل اور اس سے بڑا کم آقل باپ نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کا جنگ دن مناتا ہوا کیک کارت رہا ہے اپنے بیٹے کی زندگی کے کم ہونے پر خوشیاں منا رہا ہے اس سے بڑا بد اقل باپ کون ہوگا ویشٹن کلچر سے جب متاثر ہوں گے مغربی تہذیر سے جب متاثر ہوں گے تو ہمارے گھر میں ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں بھی اور ہمارے بھائی بھی اور ہم لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے ورنہ ایک دور تھا پڑھئیے مہتہ امام مالک ایک صحابیہ کے گھر میں جب ایک بچہ پیدا جب بچہ چلنے کے لائق ہوا اور پہلا دن تھا تو ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے پہلا دن بچہ کھڑے ہو کے چلنے لگا پشاب لگا تو بچے نے پانی کا برطن خود اٹھایا اور چلا گیا پشاب کرتا ہے اور بیسی پانی وہ بھی اپنی شرم گھا پہ ڈالتا جیسے ماں ڈالتی تھی ماں اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی اپنی اولاد کی آج ماں کیا کرتی ہے پینڈ کی چین کھل لے بیٹا یہاں پشاب کر لے آج ہماری ماں ہماری عورتیں آج یہ تربیت مادر سلی پس فرشت کالیج فال اٹاوہ سے شفٹ ہو کے لخنو پہنچ گیا ہوں یونیورسٹی ہے لخنو آج بھی دیکھ لیجئے پینڈ کی چین کھول کے پی ایش ڈی پاس ڈاکٹر بڑے ایم بی بی ایس آج بھی کھڑے ہو کے پشاب کر رہے ہیں جن کو پشاب اتنی بڑی ڈگری لینے کے بعد بھی پشاب کرنے تک کا طریقہ نہیں آیا وہ کیا اسکولوں سے پڑھیں گے اور کیا پڑھایا جائے گا تربیت گھر سے ہوتی ہے ہم غور کریں سیکھو ماں سال کیا کہا اس نے میں نے تو دنیا کا سوال اس سے بھی نہیں کیا ماں سال تو دنیا میں یم لکو جو دنیا کا مالک ہے جو مالک ہی نہیں کچھ بھی مالک نہیں چلے گئے ایسے ہی زندگی گزار لی ایسے ہی ہمارے اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائیے اس دعا کو پڑھئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت سالم اپنے عبداللہ کے اس واقعے سے ہم بلکل سب کچھ لوٹا کے اور جنگل میں چلے جائیں اور دیں ایک دعا سکلائی اس دعا کو اپنا وظیفہ بناو ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنت وقن عذاب النار اے اللہ دنیا میں جو بھلائیاں وہ تو ہمیں عطا فرما جو خوبیاں دنیا کے اندر وہ تو ہمیں عطا فرما اور آخرت میں بھی جو اچھائیاں ہیں جو اچھی چیز ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما اور ہر حال میں وقن عذاب النار ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما دنیا کو طلب کرنے کی دعا بھی سکلائی رب بناتے نا فی دنیا لیکن اچھی چیز ہیں اچھی چیز جو بھی دنیا میں ہو وہ تو ہمیں عطا فرما میرے بھائیو عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں پر ایک نظر ڈالی اللہ کے نبی غزو تبوک کے لیے کچھ چندہ مانگ رہے ہیں ہے کوئی جو دے حضرت عثمان اڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں سو ہوت دے رہا ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان تم نے سو دے دیے عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو سو ہوت دے حضرت عثمان دوبارہ اڑتے ہیں کہ میں سو دے رہا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو سو ہوت دے تیسری بار بھی عثمان غنی اڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں سو دے رہا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان اب یہ حکم تمہارے لئے نہیں تم تین سو دے چکے ہو عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو سو اڑتے ہیں حضرت عثمان چوتھی بار اڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں سو اور دے رہا ہوں سات مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھے لیکن سات بار حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اللہ کے نبی سمجھ گئے اب جتنی بار بھی میں کہوں گا عثمان غنی اٹھیں گے آپ خاموش ہو گئے نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی ابھی جبریل میرے کیا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کے مجھے بتایا کہ عثمان سے کہہ دو کہ ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما م عامل عباد یوم قطو آج عثمان نے اتنا پڑھانے کام کیا ہے آج کے بعد اگر میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کوئی اور نہیں اٹھ رہے لیکن اٹھ رہے اور نبی اکرم کی عزت رہ جائے آپ مانگیں اور پھر کوئی نہ اٹھے تو نبی اکرم کی بیزتین سڑ مقصود نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کنجوسی نہیں ازا حد دس کذب جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا تو یہ جھوٹ اتنی بری چیز اللہ کے رسول نے کہا بخیلی ہو سکتی ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے خور کیجئے آپ بہت مضمت ہے جھوٹ پر ہم لمبی چوڑی تقیر نہیں کرنا چاہتا ہوں ورنہ صرف جھوٹ ہی پر بولو تو پورا دو دھائی تین گھنٹہ جھوٹ پر بھی تقیر کی جا سکتی ہے صرف جھوٹ پر دوسری چیز کیا بتائی جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا یہ بھی ہمارے اندر عام ہے ہاں بس بس آرہ بس بس دو کلومیٹر رہ گیا ہے اور ہم ابھی بیس کلومیٹر سامنے والے کو جھوٹی تسلی دینا وہ واقعہ سنا امام بحقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے کہ اللہ کے رسول سے کسی یہودی نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ بس اتنا کہا کہ آپ یہ بیٹھئے میں ابھی آتا ہوں اور گھر جانے کے بعد بھول گیا وہ اپنا وعد لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہ دیا تھا کہ جب تک تم نہیں آتے ہو میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں تین دن کے بعد آیا پھر بھی اس کو یاد نہیں آیا تین دن کے بعد آیا اور تب سے بیٹھے ہیں کہا ہاں کیوں کہ میں تو چلا گیا تھا میں تو بھول گیا آپ نے کہ تم بھول گئے تھے لیکن میں نہیں بھولا تھا امام بحقی نے اس کو اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ وعدے کے بڑے وہ تھے اور یہ وعدے کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافقت ہے اس کے اندر منافقت ہے اس کے اندر وعدہ خلافی اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ اس کو منافق کی علامت بتائی وعدہ خلافی کرنے والا اس کے اندر منافقت ہے ون تھرڈ منافق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا دیکھئے یہاں تو بڑا عجیب صاحب ہے ہماری بیٹی کا رشتہ لگا ہوا ہے شادی ہونے والی ہے لیکن شادی ہونے سے پہلے پتہ چلا کہ ایک اور کوئی اچھا رشتہ آ گیا اور وہ میری بیٹی کو اور اچھا رکھ سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی لڑکے میں عیب نکال کر رشتہ توڑ کر اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر کی جب انتقال کا وقت آیا تو وہ جو لوگ آیادت کے لئے آئے ان سے کہنے لگے فلا نوجوان کو بلاؤ کہا کہ وہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے کہیں دور ہے کہا کوئی جائے اور اس کو بلا کر لے آئے کہا کیوں اتنا اہم کیوں کہتے ہیں کہ سنو جب میری بیٹی نابالک تھی تو میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالک ہو جائے گی تو میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دوں گا میری بیٹی بالک ہو چکی ہے اور مجھے وعدے کا خیال ہے اور میں ون تھرڈ منافق کی حالت میں اللہ تبارک وطالہ سے ملوں جاؤ جلدی اس کو بلا کر لاؤ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو خیر میں خود اس کا نکاح اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ کر دوں گا اور اگر اس کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو سنو میں جب بیٹی نہ والغ تھی اور یاد کب آ رہا ہے جب والغ ہو گئی کہتے ہیں کہ اب میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لائق ہو گیا یہ واقعات ہمیں کس لیے سنائے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حرمزان اور حرمز دونوں نام اس کے آتے ہیں لیکن حرمزان زیادہ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے حرمزان کی تلاش تھی اور اس کو دیکھتے ہی گرفتار کر کے حضرت عمر فاروق کی عدالت میں لانے کا حکم تھا کیونکہ اس نے بہت نقصان پہنچایا تھا اور اس کے قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا حرمزان پکڑا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں حرمزان کو میدان مقتل میں لائی جاتا ہے جلات کے ہاتھ میں تلوار ہے حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں حرمزان کوئی آخری تمنہ آخری خواہش کچھ ہو تو بول کہتا عمر تلوار اٹھا اور قتل کر دے تو میری آخری تمنہ پوری نہیں کر سکتا حضرت عمر نے کہا کہ اگر جائز تمنہ ہوگی تو ضرور پوری کروں گا اب تو تمنہ یہ کرنے لگے کہ میری جان بخش جائے تو یہ تو پوری نہیں کر دوں گا اس نے کہا عمر میری جائز تمنہ بھی تو پوری نہیں کر سکتا کہا بول تو بتا کیا ہے میں وعدہ صرف اتنی سی خواہش ہے کہ قتل ہونے سے پہلے مجھے ایک گلاس پانی پلایا جائے اور وہ پانی آپ لے کر آئیں آپ مجھے پانی پلائیں میرے ہاتھ میں آپ دیں اور اس کے ساتھ یہ خواہش بھی جڑی ہوئی ہے کہ میں کسی جلاد کے ہاتھ سے نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کروں گا آپ میری گردن پر تلوار چلائیں حضرت عمر فاروق مسکراتے ہیں کہتے ہیں نیک کام دیری کس بات کی ٹھیک ہے یہ خواہش میں پوری کر دوں گا لیکن اتنا تو بتا میری ہاتھ سے کیوں قتل ہونا چاہتا ہے کہ عمر سنا ہے تو بڑا جری اور بڑا بادر ہے جب تو تلوار چلاتا ہے تو ہاتھ تیرا لگزش نہیں کرتا ہے اور ایک ہی وار میں گردن تن سے جدہ ہو جاتی ہے اور مرنے والا تڑپ تڑپ کر اپنی جان نہیں دیتا ٹھیک لا یہ خواہش میں پوری کر دیتا ہوں پانی میرے لے جاتا ہے لیکن واپس کر لیتا ہے تلوار دیکھتا عمر کی پھر لے ایسا لگ رہا جیسے وہ ڈر رہا ہو حضرت عمر کہتے ہیں کیا ہوا پانی کیوں نہیں پی رہا ہے دیر کیوں کر رہا ہے نہیں نہیں پی رہ ہوں ڈر لگ رہا ہے کہیں تو بے وفائی نہ اور تیری تلوار پانی پینے بھی نہ دے اور میری گردن پر چل جائے حضرت عمر فاروق تھوڑی سی لغزش کھا گئے کہتے ہیں ارے میں مومن ہوں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں اور امتی نبی کا کبھی دھوکہ نہیں دیتا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں میں تیری گردن پر تلوار نہیں چلا ہوں گا کہہ کہا لگا کہ ہسنے لگا تھاٹھے مار کے ہسنے لگا حضرت عمر کہتے ہیں موت سامنے کھڑی اور ہس رہا ہے کہتا عمر اب تو تیرا باپ بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا کیا بادہ خلافی کرنے والے کو منافق بتایا ہے ابھی ابھی آپ نے مجھ سے بادہ کیا ہے آئے حرمزان جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں میں تیری گردن پر تلوار نہیں چلا ہوں گا تو ہاں نہیں چلا ہوں گا تو پانی پی نا جب تک پی نہیں لے گا تب تک نہیں چلا ہوں گا اس نے اٹھا کر پھینک دیا پانی کہنے لگا عمر نہ میں پانی پی ہوں گا نہ تیری تلوار میری گردن پر چلے گی حضرت عمر کہتے ہیں اس حال میں بھی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں تجھے قتل کروں لیکن عمر کو ڈر لگتا ہے کی قیامت کی دن میں ون تھلڈ منابق کی حالت میں نہ اٹھایا جاؤں وعدہ خلافی کے جرم میں میرا حساب و کتاب نہ ہو آئے حرمزان جا میں بندہ ہوا ہوں اپنے بادے کی مطابق جا لیکن یاد رکھنا آئندہ اگر تو کسی بھی موقع پر پکڑا گیا تو یاد رکھنا نہ جمعہ کا دن ہوگا نہ آخری آرز نہ آخری تمنا تُس سے پوچھی جائے گی جس دن پکڑا گیا اسی دن تیری گردن پر تلوار چلا دی جائے گی اس نے کا عمر امیر المومنین اب ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی اب آپ مجھے کبھی گرفتار ہی نہیں کر سکیں گے کیوں کیا تم یہ ملک بستی چھوڑ کر جا رہے ہو کان نہیں اسی بستی میں رہوں گا جس تعلیم نے آپ کو وعدہ پورا کرنے کا اتنا مضبوط پابند بنایا ہے اسی تعلیم سے میں بھی جڑنا چاہتا ہوں معاف کیجئے گا صرف مولانا بول کلام آزاد رحمت اللہ نے لکھا کہ وہ اسلام لے آیا اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ وہ اسلام نہیں لیا لیکن اس دن سے اس نے سارے برائیوں کے راستے ترک کر دیے اور چھوڑ دیے لیکن مولانا بول کلام آزاد بھی ایک محقق تھے اور اچھی ریسرچ رکھتے تھے رسول رحمت میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمر فاروق نے بھی اس سے معانکہ کر کے چھوڑ دیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وعدہ پورا کرنا یہ مسلمانوں کی یہ اسلام کی شان ہے اور ہمارے اندر یہ چیز آنی چاہیے وَإِزَأَتُمِنَا خَانَا امانت میں خیانت امانت میں خیانت بہت بری چیز کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہو اور جب وہ ایک مہینے دو مہینے کے بعد آئے اور آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہو یہ منافقت ہے وَبَال ہے اس پر مشورے بھی امانت ہوا کرتے ہیں جب کسی کو آپ مشورہ دیں تو صحیح مشورہ دیں مشوروں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے صحیح صحیح مشورہ دیں میری بیٹی کی شادی فلا لڑکے سے ہو تاکہ اور اس کا بھی رشتہ تلوا دیں مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے میرے بھائیوں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ سلم کو لوگ امین کہا کرتے تھے امین امانت کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کے پاس ایک ہاں ہاں آپ نے دیا تھا اے چلو اپنے نوکر سے کہا اپنے ملازم سے ایک ہزار روپے پرس میں نکالو اور ان کو دے دو آپ نے اپنے پرس میں سے ایک ہزار روپے نکال کہہ میں دے دیا آپ ایماندار تو کہلائے جائیں گے لیکن امانت دار نہیں کہلائے جائیں گے آپ نے میرے ایک ہزار روپے مجھے دے دی یہ تو ٹھیک ہے لیکن میری امانت آپ نے واپس نہیں کی جو نوٹ جس شکل میں میں نے آپ دیا تھا وہ آپ خرش کر چکے ہیں آپ ایماندار تو ہوں گے لیکن اماندار نہیں اماندار آپ تب کہلائے جائیں جب آپ میرے نوٹ میرے سکھوں اور میری چیز کو ہو بہو اسی شکل میں آپ مجھے لوٹا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ ایماندار نہیں تھے اماندار تھے لوگ جو آپ کے پاس امانت رکھتے تھے آپ ان کی امانت وں کو ہو بہو اسی شکل میں ان کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے اور نہیں پہنچا پاتے یا چلے گئے تو اپنے بستر پر کسی اور کو سلا گئے کہ لوگوں کی امانت ان کی حوالے کر کے کل تم بھی میرے ساتھ چلے آنا میرے پاس چلے آنا تو میرے بھائیو امانت دار بنیے امانت دار بنیے حضرت عبداللہ اپنے جعفر تھا لڑکی کا باپ حضرت عالی کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی کسے آپ کا بیٹا حسن اور آپ کا بیٹا حسین بھی نکاح کرنا چاہتا ہے اور ایک اور شخص ہے عبداللہ نام کا وہ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے میں آپ سے مشورہ کرنے کے لئے آیا ہوں میں کس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو جواب دیا کہ تم عبداللہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو حسن مناسب نہیں رہیں گے خوش آمد پسند ہیں اگر آپ کی بیٹی اتنی خوش آمد نہیں کر سکی تو طلاق دینے کا عادی ہے اور حسین سے اس لیے نہیں کہ فضل راب بات بات پر غصہ کرتا اور مارتا ہے اس لیے آپ کی بیٹی خوش کے پاس بھی خوش نہیں رہ پائے گی عبداللہ کے ساتھ نکاح کر دو شام کو دونوں بیٹے اپنے باپ کے پاس بیٹھے میں محمد رسول اللہ کا نواسہ ہوں میرے نانا نے میرا دل کبھی نہیں توڑا آپ نے دل توڑ دیا میرے لئے نہیں تو میرے بھائی کے لئے کم سے کم وہ آپ کی بہو ہوتی گھر میں آتی آپ نے ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ کہا اے محمد رسول اللہ کے نواز تمہارے نانا کا فرمان ہے مشورہ دینے والے کو امانتدار ہونا چاہیے اس نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ میں حسن کے ساتھ کر دوں یا حسین کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ مجھے مشورہ دو حسن بہتر ہوں گے یا حسین یا عبداللہ تو میری نظر میں جو بہتر تھا امانتداری کے ساتھ مشورہ میں نے دے دیا اور یہ منافقت کی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے جھوٹ بول رہے ہیں بعد اخلافی کر رہے ہیں امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو پھر حدیث کے الفاظ اٹھائیے وَإِنسَامَ وَصَلَّ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِم کتنہ روزہ رکھتا ہو کتنی نوازیں پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان تصور کرتا ہو ہم مسلمان نہیں کہلائے جائیں ہم منافق ہیں اپنے ماحول کو سبھا لیے اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندے نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھئے دیکھئے آپ کے پڑوس میں کوئی بھوگا تو نہیں کبھی کبھی نمازیں مو پہ مار دی جاتی ہیں اللہ کے رسول کی حدیث فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں میرے نبی ایک بار قسم کھا لیتے تو اتنا ہی کافی تھا قسم نہ بھی کھاتے تو ہمارے ایمان لانے کے لئے پھر بھی ضروری تھا لیکن قسم کھا رہے وہ بھی تین بار صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون مومن نہیں فرمایا جو خود پیڑ بھر کے کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں نہ ہندو کی قید نہ مسلمان کی قید نہ سکھ کی قید نہ عیسائی کی پڑوسی کا لفظ استعمال کر دیا عبداللہ ابن عمر کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا عقیقہ کا موقع تھا جانور خرید کے لائے کہا ساتھ و دن عقیقہ ہوگا جب جانور زبا ہو جا گوشت پک جائے تو میرا پڑوسی یہودی ہے اس کو گوشت ضرور پہنچا دینا آج ساتھ و دن تھا کہنے لگے دیکھو آج عقیقہ ہے گوشت پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا پھر بکرے گولایا گیا دونوں بکرے زبا کر دیئے گئے دونوں مینڈے اور جب زبا کر کے علا گھڑ گئے حضرتے عبداللہ ابن عمر تو فرمایا دیکھو جب گوشت بن جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا جب اس کی کھال اتر گئی اور بوٹیاں بننے لگی تو کہا دیکھو پڑوسی کا خیال لگنا اس یہودی پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا بیوی کو غصہ آ گیا سن لیا ایک ہفتے سے تمہاری بک بک سنتے چلے آ رہے ہیں جانور خریدنے جا رہے پڑوسی کو دے دینا خرید کے لائے پڑوسی کو دے دینا آج جانور زبا کرنے سے پہلے پڑوسی ارے میں نے سن لیا ہے آپ کی بیوی ہوں دے دوں گی پکنے تو دیجئے پہلے ہانڈی کتنی بار ایک بات کو کہیں گے فرمایا میری بیوی غصہ کیوں ہو رہی ہو میں نے جناب محمد رسول اللہ کو جو میں کے دن ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتے ہوئے سنائے اس خطبے میں آپ نے پڑوسیوں کی اتنے حقوق بتائے اتنے حقوق بتائے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اب رہی کیا گیا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد آپ یہ جملہ اپنی زبان سے نکال دیں کہ جس زمین پر جس مکان میں تم رہتے ہو اس میں اتنا اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے کہیں یہ جملہ آپ نہ بول دیں کیونکہ اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ پڑوسی کو اپنی زمین و جائدات میں وارث نہ بنا دیں میری بیوی پہنچا دینا پڑوسی کے حقوق جبکہ یہودی تھا میرے بھائیو حقوق کو پہچاننے کی کوشش کیجئے آپ چاہے کتنی نماز پڑھئے تحجد کی نماز پڑھتے رہیے اور کبھی مت چھوڑیے لیکن اگر تحجد کی نماز پڑھتے رہے آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو اللہ کی قسم آپ کی تحجد آپ کے موہ پہ مار دی جائے گی اس لیے کہ آپ نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا ہے آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے لیکن حقوق العباد کا آپ نے خیال نہیں کیا ہے مکہ سے عمرہ و تباف کرنے کے بعد تائف کا سفر کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ العدب المفرد میں امام بخاری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں سنیے جب تائف پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا ابو حریرہ بہت دنوں کے بعد تائف میں آئے ہو آج کوئی ایک ایسی حدیث سناو جو آپ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہو آج کل کی طرح لمبی چولی تقریر کا زمانہ نہیں تھا نہ اتنی لمبی چولی تقریریں ہوا کرتی تھیں نہ ڈیر دو گھنٹے کی خطاب ہوا کرتے تھے وہاں ایک دو حدیث سنی اور اسی پر عمل ہو جایا کرتا تھا وہاں چرب زبانی کا دور نہیں تھا عملی میدان میں اترنے کا شوق تھا میرے پیارے ساتھیوں خود نبی اکرم کی پوری تئیس سالہ زندگی کا مطالعہ کیجئے آپ کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ آپ کی تئیس سالہ نبوی زندگی میں سب سے بڑا اور سب سے لمبا خطبہ اگر کوئی تھا تو وہ حجت الویدہ کا خطبہ تھا حجت الویدہ کا خطبہ جو آپ نے حجت الویدہ کا خطبہ جو آپ نے عرفات کے میدان میں دیا تھا لیکن اس حجت الویدہ کی خطبے کو بھی اگر نوڈ کیا جائے اور اس کو اگر میں ہو بہو جو نبی اکرم نے پیش کیا اپنی زبان سے پیش کروں تو وہ خطبہ بھی پندرہ منٹ سے زیادہ کا خطبہ نہیں تھا زندگی کا سب سے لمبا خطبہ حجت الویدہ کا لیکن وہ خطبہ بھی پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں میرے بھائیو آپ نے تقییروں کے ذریعے اور لمبی چولی اور چرب زبانی کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا بلکہ کردار کے ذریعے جو بولا اس کو کر کے پھر دکھایا اور اس کردار کے عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا اپنا 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 مرید بنا لیا میرے بھائیو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تائف میں کہتے ہیں کہ دیکھو آج میں تھکا ہوا ہوں آج تو نہیں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے کوئی ایسی حدیث سناوں گا جس کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ سے سنی ہوگی ضرور سناوں گا اس زبانے میں سمجھ میں بھی آتا تا کی تھکا ہوا ہے اونٹ کا سفر گھوڑوں کا سفر راست پرخطر پھر یہ کہا جائے کہ ہاں میں تھکا ہوا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے آج ایرو پلین کے سفر ٹرین کے سفر ایسی سفر اور آج کے سفر میں دو تین گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم جیسے لوگ یہ کہیں بیمار ہیں طبیعت خراب ہے ناساس چل رہی ہے یہ عجیب سا لگتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ طبیعت خراب نہیں ہو سکتی لیکن یہ عجیب سا لگتا ہے کہ اتنے آرام دے سفر پر بھی اس کو ہم اپنی تقییر اور جلسوں میں بیان کرنے لگیں اور وہ دیکھئے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تشریف لائے درس دیں گے امام بخاری اس واقعے کو اپنی مشہور کتاب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے کہتے ہیں اس مجمع میں ہم جیسے لوگ کہاں یہ سب پوچھتے ہیں اور نہ پوچھ سکتے ہیں نہ پوچھنے کا حق آپ دیں گے نہیں دے سکتی یہ سماج سوسائیٹی ابو حریرہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ نو کہہ رہا ہے سنیے یہ جتنے لوگ سننے آئے ہیں مجھے ان میں سے اگر کوئی بھی اپنے کسی رشتے دار سے ناراض ہو تو وہ اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے اگر ہم کہہ دیں تو آدھی نہیں بلکہ پوری مسجد خالی ہو جائے گی ابو حریرہ رضی اللہ رضی اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے کسی رشتے دار سے ناراض ہے تو اٹھ کے چلا جائے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے ایک نوجوان نے ضرور اپنا سر نیچے کر لیا چادر آدر اٹھتے تھے سر پہ ڈال لی ابو حریرہ رضی اللہ نے کہا کوئی اٹھا نہیں دوان نے اپنا پورا چہرہ چھپا لیا اور اٹھ کے جانے لگا مسجد کے باہر دروازے پہ پہنچ کر پلڑتا اور کہتا بہر رہ میں بھی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ اس وقت تک درس نہیں دیں گے کوئی حدیث نہیں سنائیں گے جب تک میں جس سے ناراض ہوں اس سے گلا اور شکوہ دور کر کے میں واپس نہیں آجاتا میں نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ کی وہ حدیث سننے سے میں محروم رہ جاؤں گیا اور اپنی خالہ کے بعد جاتا ہے ان کو مناتا ہے اور معافی تلافی کرتا اور خالہ نے بھی صدق دل سے اپنے بھانجے کو معاف کر دیا پھر آتا ہے خالہ نے چلتے وقت یہ اتنا ضرور کا بھانجے میری طرف سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اتنا سوال کر لینا کہ ایک آدمی اگر محفل میں اگر ناراض ہے تو اس سے فرق کیا پڑھتا تھا پورے مجمع کو آپ نے حدیث کیوں نہیں سنائی ایک دو آدمی اگر ناراض ہیں تو رہنے دیں کیا فرق پڑھتا ہے لیکن ایک دو آدمیوں کی وجہ سے آپ نے حدیث سنانے ہی سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بولوں گا جت تک جو ناراض ہیں بھوٹ کے نہیں چلے جاتے پوچھ لیا میں نے معافی تلافی کر لی میری خالہ مجھ سے ناراض تھی اس پوری بستی میں تائف میں صرف ایک آدمی ایسا نکلا جو اپنی خالہ سے ناراض تھا لیکن یہ ناراض گی بھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ موت و مٹی اور خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیا جائے معافی فوراں ہو گئی گئے اور خالہ نے کہا میرے گھر پہ آگئے ہو جاؤ بھانجے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے معافی تلافی ہو گئی کہ ابو حریرہ میری خالہ کی ایک امانت ہے میری خالہ نے کہ ابو حریرہ سے یہ یہ مسئلہ پوچھ لینا آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی خالہ کو اس بات کا جواب دے دوں ابو حریرہ فرماتے آج میں تمہیں وہی حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے دیاریکٹ اللہ کے رسول سے سنا ہے میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تیسر آدمی موجود نہیں تھا اللہ کے نبی نے وہ مجھے بتایا میں وہ آپ کو اس مجمع میں بتا رہا ہوں اور یہی حدیث ہی آج میرا درس ہوگا میں نے جناب محمد رسول اللہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا جس محفل میں جس مجلس کے اندر اگر ایک بھی شخص اپنے کسی رشتدار سے ناراض ہو کر آیا ہے اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو پوری کی پوری مجلس پر اللہ کی رحمت و غشیت پھر نازل نہیں ہوتی ہے اللہ اپنی رحمت اور اپنی غشیت کو روک لیتا ہے پھر وہ پوری کی پوری مجلس اس سے محروم کر دی جاتی ہے میں نے یہ سوچا کہ جب اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس شخص کو بھی یا تو وہ ناراض ہے تو معافی تلافی کر کے آجائے یا پھر اس مجلس سے چلا جائے تاکہ اللہ کی رحمت و غشیت نازل ہونے لگے رحمت برسنے لگے جس مجلس میں ایک آدمی بھی اپنی اپنے کسی رشتدار سے ناراض ہے تو اللہ تعالی مجلس سے رحمت کو روک لیتا ہے میرے بھائیو ہماری مجلسوں کا کیا حال ہوگا ہمارے جلس جلوسوں کا کیا حال ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کیونکہ یہ پاور ہمیں بھی نہیں ہے کیونکہ آپ بھی سوال کریں گے ہمارے دوسرے کہ مجھے ڈر لگتا ہے مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا کہ میری جان نہ چلی جائے پھر پورا واقعہ بتایا کہ گار حرام ایسا ہوا خدیجہ مجھے بہت ڈر لگ رہا کہ میری جان نہ چلی جائے یہ کیا تھا کون تھا جو آپ پر کوئی شیطان حملہ کر دے نہیں آپ نے آج تک کوئی برا کام ہی نہیں کیا ہے اللہ آپ کو کبھی زائے نہیں ہونے دے گا کبھی رسوہ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا پہلی صفت اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِم آپ تو رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں آپ تو قرابت داروں کو ملاتے ہیں آپ تو رشتے راتے جو ٹوٹے ہوئے ان کو جوڑ دے کا کام کرتے ہیں آپ تو مزدوروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا گئے ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے آپ مہنت مزدوری کر کے کما کر لاتے اور آپ ان کو دے دیتے ہیں و تقریز ضائف خود نہیں کھاتے لیکن مہمان بھوکا نہیں جاتا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں و تعین والا نوائ بالحق اور آپ راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں تو پہلی خوبی کیا بتائی نبی بننے سے پہلے بھی یہ صفت محمد رسول اللہ کے اندر تھی بہت بڑا نیک کام ہے میرے بھائیو یہ قرابت داروں کو جوڑ ابھی میں نے بتایا والے کے موں سے لیکن اللہ کے رسول نے فرما کہ جب دو لوگ آپس میں متزاد ہو جائیں اختلاف کر بیٹھیں اور لائی جھگڑا ہو جائے تو قوم کی ذمہ داری فاس لحو بین اخو اکم تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو ان کو ایک کر دو ان کو ملا دو پھر آپ نے یہ بھی فرما اگر ان دونوں کو ملانے میں اگر جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑ رہا ہے تو جھوٹ بول دو لائیس القذاب اللہ جیس لہو بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اگر آپ جھوٹ کرنے کے لیے دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہاں اجازت دے دی اگر جھوٹ سے کام بن رہا ہے تو جھوٹ بول کر ان دونوں کو آپس میں ملا دو بتائیے آپ کتنا اتفاق اور اتحاد چاہا تھا جناب محمد رسول اللہ نے اور جتنا نبی نے چاہا اتنا ہی ہم دور ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہمیں آپس میں ملنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قرابت داروں رشتے داروں سے ہمیں اپنے گلے شکوے دور کرنے کی توفیق عطا فرما بار اللہ صرف قرابت دار ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہنفی بریلوی شیعہ سننی دیبندی آج وقت کی ضرورت ہے ہم اس کو بیٹھ کے نپٹائیں گے لیکن اتفاق اور اتحاد اپنائیے تسبیح کے دانوں کی طرح بلکل آپس میں بل جائیے سیسا پلائی ہوئی تیوار بن جائیے اپنے آپ سے اختلافات کو بھولائیے اللہ سے دعا کیجئے کہ منافقت ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق اطاف فرماؤ آئے اللہ وعدہ خلافی کرنے سے ہمیں محفوظ فرما دے آئے اللہ ہمیں امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرماؤ اور منافقت کی جو علامتیں ہیں بارے اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ